بسم اللہ الرحمن الرحیم علاقات میں اس تناظر میں کچھ ہولناک انکشافات ہے عمران خان نے تیسری مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات کی کوشش ناکام کر دی صاف انکار کر دیا اور اب معاملہ کیا نرم انقلاب یا سخت انقلاب کی در جائے گا کیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یہ باقاعدہ طور پر ایمپورنٹ حکومت کی ساتھی اس پر میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں سکھ رہنماؤں کی شہباز شریف کو خط لکھ کر مدد کی درخواست اور پاکستان کس کے ڈوزیرز پریس کانفرنسیں ہندوستان پر یہ معاملہ ہے کیا کیا یہ سیاست سے انٹرنل معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے بارڈر پر معاملات خراب کیے جانے ہیں یا واقعی جینون ہے خبروں کی سرخیاں میں پہلے آپ کو بتاؤں تجزیہ میں دوں گا فیصلہ آپ کمنٹس میں کریں گے پاکستان اسلے کی دھوڑ میں شامل نہیں ہونا چاہتا اس کا پھیلاؤ کم کریں یہ بلاول بھٹو نے اقوام متحدہ میں تقریر کی اور بھارت کے لیے جو دہشتگرد گروپ ہے سکھ فر جسٹس کا شہباز شریف سے رابطہ پنجاب میں ریفرینڈم میں مدد کی کوشش کیا جواب دیا گیا اس کا جو وزیر خارجہ سب سے پہلے بلاول زرداری بھٹو اور ہندوستان کی وزیر خارجہ جے شنکر کی جو نیو جارک میں اس فق موجود ہیں وہاں ایک بڑا اجلاس ہو رہا ہے بہت بڑا اجلاس اس اجلاس سے پہلے دونوں نیو جارک کے کٹھے پہنچے ایک ہی پرواز میں اب یہ کوئی عام لوگ تو ہیں نہیں کہ ائرپورٹ پر جائیں تو جے شنکر کو پتا نہ ہو کہ بلاول بیٹھا ہوئے یا جہاز میں بلاول کو نہ پتا ہو کہ جے شنکر پشلی سیٹ پہ ہے بڑا عجیب اتفاق ہوا یہ بقاعدہ پلیننگ کے ساتھ ایک منصوبے کے ساتھ پندرہ گھنٹے کی فلائٹ ہے میڈیا آلیٹس کو خبر نہیں ہونے دے رہے لیکن دیکھیں دنیا نظر لگا کر بیٹھی ہے دو ہزار بائیس ہے موبائل کا دور ہے انڈرائٹ کا دور ہے اب نہیں چھپ سکتی چیزیں سوشل میڈیا آزاد ہے پندرہ گھنٹے کی اس ملاقات اس فلائٹ میں کیا بات ہوئی گرم جوشی سے بڑی باتیں ہوں ملاقات ہوئی معاملات ہوئی ایک طرف پریس کانفرنس کرتے ہیں پاکستان کال ہنہ ربانی کھر ہندوستان پر الزام لگا رہے ہیں دوسری طرف چھپ چھپا کر ملاقاتیں اب دیکھیں ہندوستان کو کیا چاہیے اور پاکستان کیا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بلاول کی والدہ مطرمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا جو ان چند پاکستانی رہنماؤں میں ہیں جنہیں سکھ پسند نہیں کرتے لیکن باقی لوگ ہندوستان میں بڑی محبت کرتے ہیں اس کی وجہ ہندوستان میں جو خالستان تحریک کو ختم کرنے میں ان کا بڑا اہم کرداد تھا انہوں نے وہ تمام انٹیلیجنس کا مٹیریل پنجاب میں سکھوں کی تحریک سے متعلق یہ راجیف گاندی کی حکومت کو دیا تھا جس کے نتیجے میں ہندوستان کی حکومت نے اس تحریک کو جو اس وقت بڑے زور و شور سے چل لی تھی انیس سو چوراسی آپ کو پتا ہے وہ دنگے یاد ہوں گے آپ کو اس کو ختم کیا بلو سٹار اپریشن بھی ہوا تھا اس وقت جنرل حمید گل بینظیر بھٹو سے ملے اس نے کہا کہ ایک منصوبہ خلصتان کی تحریک کا جو سکھ نیشنلسٹ مومنٹ کا ہے اسے ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہندوستان بلوچستان میں جو ہے وہ را کے ایجنٹ بھیج رہے تخریب کاری کروا رہا ہے تو جواب میں سکھوں کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے محترمہ بیرزیر بھٹو کو فیرستیں دیں وہ انہوں نے ہندوستان کے راجیف گاندی کے حوالے کی اور ایک ہندوستان کے سکھوں کی اہم تحریک کس وقت شدید نقصان کا شکار ہوئی اور یہ بات ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پنجاب میں سکھ تحریک کی مدد کرتی ہے اور دوسری طرح ہندوستان جو ہے بلوچستان میں پاکستان مخالف لوگوں کی مدد کرتا ہے دونوں ممالک میں پروکسی وار چلے یہ کچھ چھپا ہوا سیکرٹ نہیں ہے اب ایسے میں بلاول ذرداری کا یہ اہم ملاقات یہ اشارہ کرتی ہے کہ کئی نگی بلاول اپنی والدہ کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں اس کی بڑی وجہ دیکھیں سکھ فر جسٹس جو ہے انہوں نے سکھوں نے بہت بڑی خالستان کے حوالے سے ایک تحریک چلا رہے ہیں دنیا بھر میں ہندوستان کے پنجاب کو ایک الارگ ملک خالستان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا ایک معاملہ ہے ہندوستان لیکن انہیں دہشتگرد قرار دیتا ہے اور ابھی ان کے جو چیف ہے اس نے وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھا کہ آپ ہماری حمایت کریں ہماری مدد کریں اور اس کے فوراں بعد یہ ملاقات ہوئی اب اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ یہ معاملات کدھر جائیں گے کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ آرمی چیف کمر باجوہ صاحب بھی ہندوستان کے ساتھ تعلقات چاہتے تھے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر چاہتے تھے ان کا موقف اس وقت جو وزیراعظم تھے عمران خانون کے مطالب بلکل مختلف تھا آج جنرل آسم منیر جو چیف افارمی سٹاف ہے ان کا پہلا دورہ لائن آف کنٹرول کا اور پھر بیانات اور اب یہ پریس کانفیسیں بتا رہی ہیں کہ فضا مختلف ہے ہندوستان کے معاملے پر کامس کا بلاور کا پھر ایٹمی اتھیاروں کی دوڑ میں نا شامل ہونا خالستان کی معاملے پر شہباز شریف کا ناجواب دینا یہ بڑے گھمبیر معاملات ہیں یہ یاد رکھیں کہ بھی گلگت بلتستان میں ان لوگوں کو وہاں یہ کہا گیا کہ آپ سی پیک میں حصہ مانگے اکسایا گیا پھر ہندوستان کی فوج جنرل یوگیندرا نے دھمکی بھی دی پھر اب دبائی میں ایسے موقع پر جب ہندوستان چین اور پاکستان کو دشتگرد ممالک کی سیر فیرس میں شامل کرنا جائے تو یہ ملاقات وہ پھر چین کے آپ کو پتہ ہے رونانچل پردیش میں جو معاملات چلنے ہیں چین ہندوستان کی مارہ ماری گئے تو یہ ایک بڑے افق پر معاملات بدلنے جا رہے ہیں اس کی میں تفصیل انشاءاللہ آپ کو دیتا رہا ہوں اگلے وی لاغ کے تفصیل سے لیکن اندرونی سیاست پر اس وقت اتنی اہم ہے اور بڑی اہم بات جو عمران خان نے آرے فلوی سے عیاض صادق اور وزیر قانون آزم کی ملاقات کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک واضح پیغام لے کر کہ آئیں مل کر معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں نگران حکومت ایک لمبے عرصے لیے بنائیں کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے الیکشن کروا لیں گے سبر کریں خان صاحب یہ جنرل باجوا کا وہ وعدہ نواز شریف سے کہ تمام کیسے ختم کروا کے باقاعدہ طور پر معافی دلوائی جائے گی یہ صدر مملکت کے سامنے معافی نامہ منظور کروانے اور قانون پارلیمنٹ کے سامنے تاکہ تمام کیسے ختم ہو نواز شریف سیاست میں واپس آئے اور ہم کوشش کریں گے کہ الیکشن جلدہ جلد کریں عمران خان کسی صورت میں کوئی دو نمبر غلط طریقے سے بلیک میل ہو کر ایسے مطالبات ماننے کو تیار نہیں اسی لئے جو ہی انکار ہوا یہ لوگ فوراً وزیر قانون نے پریس کانفرنس کی میڈیا سے بات کر کے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں ہم الیکشن کروا دیں گے فوراً طریق انصاف جو ہی پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ کی اسیمبلی تحلیل کرے گی اور ہم الیکشن کروا دیں گے اب یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے انہیں بقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گرنٹیاں دی گئیں ہیں کہ آپ کریں کوئی فکر نہ کریں اسیمبلی اہم تحلیل نہیں ہونے دیں گے تمام ممران کو یہ روکیں گے جہاں جہاں ہو ٹوٹے گا وہاں الیکشن کروائیں گے عمران خان سترہ دسمبر کو یہ اعلان کرے گا پنجاب کی اسیمبلی کو تحلیل کریں گے اور دس دن کے بعد پھر خیبر پختونخواہ کی اب دیکھیں خیبر پختونخواہ کی دیر سے کیوں کہ جو ہی اسیمبلی تحلیل ہوگی ان کے اوپر اسی وقت ایکشن شروع ہوگا عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش ہوگی اس وقت تک تمام معاملات ان کے خراب ہو چکی ہوں گے اب چھے سو جگہ پر الیکشن کمیشن الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے وہ ایک محاورہ ہے نا کہ کول نہیں ہے دیلا تکر نہیں ہے میلا یہ ایسے نوازشی صاحب کا کرتے تھے چھے سو جگہ الیکشن کروانا اور بڑے الیکشن کی طرح جاتے نہیں تمہاری بربادی کی طرح چلے گئے اب لوگ یہ پوچھتے کہ کیا انقلاب کی تیاری ہو رہی ہے اکثر سوال آتا ہے مجھے بھی کہ یہ نرم انقلاب ہوگا یا سخت انقلاب ہوگا دیکھیں ناچنا بندن کو پڑتا ہے اور پیٹ بداری کا اسی لئے ڈگڈگی اس کی ہاتھ میں وطر عزیز میں کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی بدماشی سیاستدانوں کی یہ دونبریاں فاقے غریب ہوں گے بیٹیاں ان کی بنا بیعا کے بیٹھی ہوئی ہیں مجھے نظر آتا ہے انقلاب کیونکہ تمام لوازمات پورے ہو چکے ہیں تمام شرائط پوری ہو چکے ہیں دیکھیں چند بنیادی عوامل ہیں فضاء بنتی ہے معاشرے میں جب اونچہ طبقہ مار دھاڑ کرے شروع جاگردار سنتکار سرمایہکار جج جرنیل صحافی اس زندگی جہنم کردے غریب کی تو وہ پھر ایک لڑائی لڑتا ہے ایک بحول تیار ہوتا ہے پھر انقلاب آتا ہے اور وہ طبقہ جسے میڈل کلاس کہا جاتا ہے سفید پوش لو یہ پھر کیونکہ انہیں باقاعدہ طور پر پلاننگ سے انہیں بھوکا رکھا ہوا ہے چوبیس گھنٹے ان کی سوچ صرف روٹی تک رہے اور یہ حال ہے انقلاب روس آیا فرانس آیا ایران میں آیا اب دیکھیں جب سوویٹ یونین کا انقلاب تھا تو نکلس زار کی حکومت ختم ہوئی تھی اس وقت انقلابی لیڈر بلاد امیر لینن تھا انہوں نے قبضہ کیا ہے کیمنس پارٹی بنی اور یہ جنگ عظیم کے وقت روس کی فوج بری طرح ہاری ہوئی تھی پارلیمنٹ نے بادشاہت کو قبضے میں لیا سرمایہ دار طبقہ بدکہ دار جرنیل اس وقت کے غریب مزدور کے انقلاب کو نہیں روک سکے برکنگ کلاس میڈر کلاس کے لوگ سڑکوں پر آئے نا طاقت سے کچلنے کی انہوں نے کوشش کی دو ہزار لوگ پھانسی پہ لگائے ڈھائی تین سو کو گولیاں مار دی لیکن اس کے بعد نکلس زار گھٹنے ٹیک گیا کیونکہ خوراکی قلت مہنگائی آسمان سے بات ہے اور کہت پڑ گیا پھر ستر اسی کی دہائی میں آپ کو یاد ہو کہ فیض کی وہ نظم بھی جسے لینن پی سوارڈ بھی ملا تھا ہاں لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے جسے پڑ کر آج بھی لوگوں میں خون دوڑتا ہے یہ روسی انقلاب کیمونزم کے دور کی ایک ان دنوں کی بات ہے سیاسی عقیدہ تھا اس وقتی کیونکہ اس وقت جنرل زیا بھی اس کا بھی آپ کو پتہ ہے لگا ہوا تھا پاکستان مارشلہ روس میں معیشت نے تباہی چڑھائی ہوتی پیٹ کی آگ بجانے کے لیے لوگوں نے سٹور بیکرییاں تباہ لوٹ لیں سب پھر فرانس کا جب آیا ستنہ سو نواسی میں وہ بھی بھوک کی وجہ سے آیا ملکہ میری انٹین ہے جس نے کہا تھا بھوکے فرانسی لوگوں کو کہ روٹی نہیں ہے تو کیک کھا لو بس یہ جملہ تھا اس کا اور اس کا اس کی اولاد کا کیا انجام ہوا نکل زار والا ہوا بلکل حالات بلکل ایسے ہی ہیں اس وقت ہمارے بھی جمہوری حکمودوں کے رویے اتنے تنگ ہے کہ خونی انقلاب کی بات ہو رہی ہے یہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتے رہے اور تینوں چھین لی ہے انہوں نے بجلی گیس تو ہے ہی نہیں انقلابیں روس اور انقلابیں فرانس فہلے بلکل حالات سیم ہیں میں نے بڑا سٹڈی کیا لیکن ضروری نہیں کہ تبدیلی خون بہا کرائے پور امن طریقے سے اور عمران خان کی کوشش ہے کہ جنوبی افریقہ نیلسل منڈیلا والا یا ملیشیا میں مہاتیر محمد والا ایک خون کا کترہ بھائے بغیر انقلاب ہے لیکن حالات اتنے خراب ہیں آپ دیکھیں زرزیاتی الیکشن کمیشن آصف زرداری کی بہن کو نیل نہیں کر رہا اور عمران خان کا تیس سال پرانا کیس تو شاہ خانہ کے قانونی طور پر خریدی گھڑی کو کیس بنا رہا ہے ناہل کرنے کے لیے ایک کچھ حرصے بعد تو یہ کہیں گے عمران خان جو سانس لے رہا ہے آزم سواتی کے معاملے پر آزم سواتی کا حل بڑا آسان ہے تمام تحریک انصاف کے لوگوں کو سیم ٹویٹ کر دینی چاہیے اس جج کا ٹرانس فر کر دیا جو فیصلہ کر پتہ اتنی زیادی ذاتی مفادات اور دوستیاں نبھانی اور لالچ کے لیے یہ پورا ملک ڈبونے کے لیے اس وقت آ رہا ہے لیکن میں دیکھیں ایک واقعہ یاد کر رہا تھا کہ کال سولہ دسمبر ہے تفصیل میں کال بتاؤں گا آج تو پندر ہے آج ہمیں صرف سولہ دسمبر کی غلطیوں کی نشاندہی کرنی چاہیے تھی اس وقت شیخ مجیب غلط نہیں تھا نہ شیخ مجیب غدار تھا اس وقت تمام کرداروں اور اس کے طریقہ کار پر تفصیل میں اگلی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ دوں گا کہ اس میں ہم نے کیا غلط کیا اور اس وقت جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جنرل آسم منیر صاحب کی قیادت میں یہ کیا ایمپورٹڈ حکومت کے ساتھی ہیں یا ان کے مخالف ہیں تو یہ آپ دیکھنا بھولے گا نہیں میں سارے اس میں انشاءاللہ تفصیل بتاتا ہوں کہ ویڈیو کا تسلسل نہ ٹوٹے جو لوگ پچھلی ویڈیوز کے ساتھ دیکھتے ہیں سمجھ آجتی بات ورنہ اکثر و بیشتر میں جب نئی ویڈیو شروع کرتا ہوں تو اس میں بہت سارے لوگ سوال پوچھ رہتے ہیں کہاں سے تو اس کے لئے پچھلی ویڈیو دیکھنا پڑتی ہے تو اس لئے آپ اکثر و بیشتر میں کہتا ہوں چینل کا بیل دبائیں اور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو یہ ویڈیو ملتی رہے تاکہ یہ تسلسل نہ ٹوٹے کیونکہ سولنہ دسمبر کل ہے اس کے حوالے سے پاکستان دیکھیں ہمیں تاریخ سے یہی تو سیکھنا ہے کہ جو غلطیاں ہو چکی ہیں وہ دوبارہ نہ ہو آج صورتحال بلکل وہی نظر آ رہی ہے بلکل وہی آپ تاریخ کو پڑھیں موجودہ حالات کو دیکھیں اور آپ کے سامنے مستقبل کے ایک تصویر بن جاتی ہے سارے تانے بانے بلکل اس طرح جڑتے ہیں اور پھر خوف آتا ہے یقین کریں ہول اٹھتے ہیں دیکھ کے ڈر لگتا ہے کہ اللہ نہ کریں کہ معاملات ادھر چلے جائیں اس لئے اللہ سے دعا بھی ساتھ ساتھ کیا کریں ابھی وہ مفتی عثمانی صاحب فرما رہے تھے کہ سورہ واقعہ روز پڑھا کریں بلکل پڑھا کریں قرآن آپ کو پتا ہے ہمارے تمام مسائل کی قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر بدکردار لوگ آپ کے مسلط ہو تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے قرآن یہ بھی بتاتا ہے کرپٹ لوگ کرپٹ شرافیہ جب آپ کے اوپر مسلط ہو تو اس پہ کیا کیا جائے یہ بھی ساتھ ساتھ ہمیں بتائیں ہماری رنمائی کریں اب نخواہ سوال رکھیں اللہ حافظ